اسلام علیکم دوستو آپ ہوتا دے چلے کہ اس وقت چائنہ اور بھارت کے مبان کشید کی جارہی ہے تو دوستو اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم خبر کلکر صاحب نے آئی ہے دوستو آئیے آپ کو ویڈیو چلتے ہیں اس سے پہلے ہمارے آپ سے ریکویسٹ کریں چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو آپ ہوتا دے چلیں کہ اس وقت بھارتی فوج نے اپنی فوج کے ٹروپ سے جو ہیں وہ ہمارے اتراف روانہ کرنا شروع کر دی ہیں اور ساتھ ان کو دس دس ہزار پٹ ڈیزل لیٹر ڈیزل جو ہے وہ بھی وہاں پہنچانے کے لیے روانہ کر دی گئے ہیں دوستو آپ کو تجھنے کہ آنے والے موسم میں جو بھی موسم آنے والی ہے اس میں سردی ہوں میں منس فورٹی ڈیگری ٹمپریچر ہوتا ہے جو گئے کو ہمارے لے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ بھارت کے جن میں فوجی اب جا رہے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر زندگی گزارہ مشکل ہے جو کہ وہاں پر ان کے لیے ڈیوٹی کرنا بہت مشکل ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا جنے کہ ان ان کے طیبی عملے کا کہنا تھا بھارت کے کہ اس وقت بیس ہزار کے قریب جو ان کے فوجی جوان ہیں ان کو جائے کرونا کیسز سامنے آ چکا ان کے کرونا ریپورٹ سے جو ہیں پازیٹیب آ گیا لیکن ان کو پھر بھی اس بیماری کے باوجود بھی ان کو اس وقت کو عملے کے دراب روانہ کیا جا رہا ہے اور دوستو ان میں سے اکثریت فوجی وہ ہیں جو ہو گئے اس وقت اپنے گھر ورنوں سے مل کے جا رہے ہیں شاید کہ ان کو زندگی میں دوبارہ وہاں ان سے ملنے نہ دیا جائے اور وہ واپس زندہ نہ لوٹیں تو دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں گے اگر بات کیجئے چینہ تو چینہ اس وقت بلکل مکمل در پر ریڈی بیٹھے اگر کوئی بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس نے اپنی مکمل تیاری کر لی کہ وہ سردیوں میں بھی اپنی فوج کو کس طرح بچا لے گا تو دوستو اگر سردیوں میں بات کیجئے سردیوں میں انسانوں کو اپنا ڈیفینس سسٹم مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ہائی کلوریز کی گزائیں اور گرم کوٹ اور گرم کپڑے اس طرح کی چی اگر بھارت کی بات یہ تو بھارت کے پاس اس وقت سخت کوٹ جو سردی سے انہیں بچا سکان ہائی کلوریز کی خوشک گزائیں اس وقت وہ اپنے جوانوں کو وہاں پر محایہ نہیں کرسے گا تو جیسے یہ خلجہ ظاہر کی جرے کہ ان کے جوان جو ہے وہاں پر اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ام اپ ڈیٹ اس وقت جو ہے لادا کے مقام پر بھی بھارت کے بہت سے داگے پر چینہ نے حملہ کر لیا ہے اور وہاں بھارت کے فوجی بھی اب وہاں سے بہت دل ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور چینہ ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے دوستو یہ تھی اہم اپ ڈیٹ کہ بھارت نے بھی اپنے ٹروپس بیجنا شروع کر دی ہیں ہمالیہ کے پہاڑوں پر ہمالیہ کے علاقوں میں جہاں پر ٹمپریچر بہت لوگ ہو جاتا ہے سردیوں میں اور تھنڈی تھنڈیاں وہاں چلتی جس کی وجہ سے وہاں پر بھارت کے فوجیوں کا ڈیوٹی کرنا بہت مشکل ہے دوستو اگر کمی فائل کمیونکیشن بلکل ان اقام پہاڑوں میں تو اس پر ان کے درمیان بھارت کے جو بھی کمیونکیشن سسٹم میں چائنہ اس وقت کوشی کر رہے گا ان کا جتنا بھی کمیونکیشن سسٹم میں اس کو حیق کر لیا جائے اور اس پر وہ خود قبضہ کر لے تو اگر وہ اس طرح اس میں کامیاب اجدد وہ پھر بھارت کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈا کرے دیجئے اجازت اللہ نہیں موسیقی